کسی کی بیٹی کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لیا ہے تو یاد رکھے کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں خرید کرنے جیسے کہ مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کی اچھے سلوک اور عزت کے حق دار ہوتی ہے کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہمارے زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے امید اللہ عزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے وقت ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتے ہیں نیکی کمانے کا وقت جوانے ہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائے کے قابل نہیں رہتے ہیں مانگو اللہ سے مانگو پھر مانگو مانگتے رہو وہ دے گا وہ ہی دے گا کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے نماز نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکہ کرنے کا ذریعہ ہے دعائے وہ بھیجے گا مدد سنو تم دعائے کرتے رہنا اللہ کی رضا اور پہلے میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا اللہ کی آگے رونا وہ درد کتنا بھی ہو اللہ کی آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے صبر صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ صبر کی انتہا اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سکتی سے رگر کر لمبی سانس کھیج کر تلک مسکراہت لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھیں تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے ہر انسان اپنے زبان کے پیچھے چپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو حساب کتاب صرف رب نے چاہیے لگایا سب کو کھالی ہاتھ بھیجا اور کھالی ہاتھ بلایا جو کہانے اللہ کے سپرد کر دے جاتی ہے اس کہانے کا اتطاق کبھی اداس نہیں ہوتا